اچھا لیکھ تھے یہ پھرار ہم ساتھ بورڈ بھی نہیں لاؤنا ہے ہم ساتھ اوہ ساتھ یہ پھرار گھنے اچھا نگا سام گولیوں سے پھروا ہے آتیا گئی سی ڈاؤن ٹاؤن سری نگر کا قریباً ڈیڑھ سو سے زیادہ پرانا دکان درو بھی کہتے ہیں اور کشمیری میں نانوائی بھی کہتے ہیں وہ دکان یہاں پہ ہیں اور ڈاؤن ٹاؤن کی گلیوں میں محض یہ ایک ایسا دکان ہے جو پرانے وقت کو دہراتا ہے یعنی کی پرانے وقت کی جو ہے یاد دلاتا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا گزارش کھروں گا دکھا دے کہ یہ جو دروازے بھی لگائے ہیں قریباً انہیں بھی ڈیڑھ سو سے زائد وقت ہو چکا ہے کوئی بھی تبدیلی اس میں نہیں آئی اور جتنی بھی مکان وغیرہ یہ دکان کو کریک وغیرہ آئی ہے اس سے بھی رینوویٹ نہیں کیا گیا ہے ڈاؤن ٹاؤن جو کہ اتحاسق جگہ مانی جاتی ہے کہیں نہ کہیں یہ چیزیں جو ہیں انہیں باقاعدہ طور پر ریوائیو کروا آج بھی کہیں نے کہیں وہ پرانی شناخت ابھی بھی زندہ ہے تو آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ دکھ سکتے ہیں ڈیڑھ سو سار پرانا کسی نے لگایا ہوگا اور آج بھی جو ہے اسی طریقے سے لگا کے ہے کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی اور مٹی سے جو ہے اسے باقاعدہ طور پر پش وغیرہ وہ دیا جاتا ہے تاکہ ایک طرف سے یہ مہتا ہوا لگے مزید کسی لوکل سے بات کرتے ہیں ہم ایسا تک شخص موجود ہیں جو باقاعدہ طور پر کافی وقفے سے یہاں رہتے ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کار اس دکان کو کتنا وقفہ ہو گیا کتنے سال ہو گئے سب سے پہلے آپ کا نام جانے منظور احمد منظور صاحب آپ کافی تر وقفے سے یہاں رہتے ہیں کتنا وقفہ ہو گیا کن لوگوں سے آپ نے سنا کتنے سال ہو گئے اس کاندر کو یہاں اس کو ہو گیا کم سے کم چمک جو رمضان میں ہوتی ہے بہت بہت اچھی ہوتی ہے بہت رش ہوتا ہے اس کو اس طریقے سے اس کو ابھی بھی مٹی کی مٹی سے جو ہے فش وغیرہ دیا جاتا ہے پرانا دور جو ہے وہ دکھتا ہے بلکل پرانا دور دکھتا ہے جیسے پرانے جو کاندر ہوتے تھے یہ مٹی سے ساف کرتے ہیں یہ آئیسا ہی ہے کیا ہے اس میں آپ کیا مطلب سوچتے ہیں جب روز ادھر آکے دیکھتے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں بلکل روٹی وہ اچھی اچھی بناتا ہے بہت مزیدار روٹی ہوتی ہے اس کی پاس آپ کو لگتا ہے ڈاؤن ٹاؤن کی ایک شناخت ہے یعنی کہ سب سے پرانا دکان ہے کم سے کم سے سو ڈیٹھ سو سال ہو گئے دکان کو کہتے ہیں کیا ہے اس جگہ کو اس دکان کو بٹیار بٹکان در اس کو بولتے ہیں بلکل سب سے پہلے اس کو جام کیسے پڑا اس کا پندیت یہاں سے بہت رہتے تھے یہاں جو پڑتا ہے مسرم اس کا نام تھا جو اس دکان کو چلا رہا تھا سو جب باگ گیا پھر یہاں سے آگئے بہت بہت سے نانوائی آگئے اب یہ لاسٹ میں آگئے بھائی ساتھ یہاں پہ باتچیت کرنے کیلئے موجود ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کار یہ دکان روز یہ دیکھتے ہیں اپنی کھڑکی سے روز پرانا وقت کہینے کہینے یاد ہے تو یہ کیا شبہ ساں ہی کاندھ دکان آتھ گو وریہ کالیتا ہے کیا شبہ روز آپ اپنی کھڑکی سے دیکھتے ہوں گے جب یہ صبح سویرے اٹھتے ہیں کام وغیرہ لگاتے ہیں کیسا لگتا ہے یہ پرانا اسی ٹائپ کا ہے یہ تب سے ایسا ہی ہے یہ کوئی تبدیلی نہیں 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 کیا تبدیلی نہیں یہ تو یہ کاندھتے ہیں بانو موچو گوارے کام چیتے ہیں اس میں ایس میت نیگتر ہیں تو یہ اچھو نکی ہنگا چھان یہ تو کھاس تو گو مو مگر اچھو دو دو نیاران اچھو دو کھابر کم تھو موت تو یہ باس آنزان سانگلا چھان بیلکب بہت موسیقی